اسلام علیکم بلکم میں چینل خوش نمائے جہاں آج میں کون چیز سٹفنگ پٹیٹوز کٹلیٹ کی رسپی بتاؤں جو بہت سمپل طریقے سے ہے اور میں تو انگریڈینس ایزی ہے میں جہاں تک کوشش کرتی ہوں جو پی رسپی میں بتاؤں وہ ایزی سمپل طریقے سے بتاؤں انگریڈینس ایزی بتاؤں جو ایزلی گھر میں موجود ہو اور ایزلی بن جائے اور یہ بہت سمپل طریقے سے بن کے تیار ہوا ہے مکر ٹیسٹ بہت ہی یونک ہے دیکھ لیں گے کیسے بنتا ہے طریقہ کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیں گے میں نے لے لیا یہ آلو ابلی ہوئے آلو ہے یہ اسے اچھے سے ہمیں میش کر لینا ہے اس طریقے سے سپون سے یا ہاتھوں سے کسی بھی طریقے سے آپ اسے اچھے سے میش کر لیے گے پہلے وہ آپ ہی اچھے سے میش کر لینا ہے جب یہ بہت ہی اچھے سے میش ہو جائے گا فیس میں ہمیں ایٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اچھے سے ہو گیا ہے بہت ہی اچھے سے اب اس میں ایٹ کر لیں گے بریٹ کرم میں نے ایٹ کیا اس میں یہ دیکھیں یہ بریٹ کا بریٹ کرم ہے میں نے گھر میں ہی بنایا ہوا ہے اسے مکس کر لیں گے پھر اس میں ایٹ کریں گے میجک مسالہ میگی کا میڈیم سائز کا سپون ہے اسے ہی ہمیں ڈالنا ہے ریڈ چیلی سپوڈر ہاف سپون تک بلیک پیپر ہاف سپون اور پھر سالٹ اپنے ٹیسٹ کے سابسے ایٹ کرنا ہے جتنا آپ پرسند کرتے ہو اور دھنیا میں ایٹ کر لینا اور ہری میچ سب کو ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے ہاتھوں سے اچھے سے مکس ہو جاتا ہے اس لئے میں نے ہاتھوں کا یوز کیا ہوا ہے اچھے سے ہینڈ واش کرنے کے بعد ہی آپ کوئی بھی چیز پکانے کا یا بنانے کا یوز کریں اچھے سے مکس ہو جانے کے بعد اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور پھر ہم دوسرے سائیڈ میں کون لے لیں گے یہ دیکھیں میں نے ہاپ بول کون لے لیا جسے ہمیں گرائنڈ کر لینا ہر کاسا گرائنڈ کرنا ہے بس ون بار اسے ہمیں گرائنڈ کرنا ہے زیادہ گرائنڈ نہیں کرنا ہے فیس میں ہم ون سے ٹو سپون ہول کون ملا دیں گے سالٹ آدھر سپون سے بھی کم بلیک پیپر آدھر سپون سے بھی کم اور اس میں ہمیں ڈالنا ہے چیز میوز ٹو سپون تک میں نے اس میں میوز ڈال دیا ہے چیز ڈال دیا ہے میں نے ایک پروسس چیز میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اس طریقے سے قدوکش کر کے ڈال دیں گے ٹو میں نے ڈالا ہے اور کون بھی میں نے پھرزو کون لیا ہے تو اس لی مارکت میں مل جاتا ہے چلی پلیکس اور اوریگینو ڈال کر اچھے سے میکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے فیلنگ دیکھیں سٹپنگ اچھے سے بن کے تیار ہو گیا ہے اس میں تو اچھا دیکھنے کے لیے میں نے دھنیا ڈالا ہے آپشنل ہے جو ڈالیے گا نہیں تو ہے تو ڈالیے گا نہیں تو اسکیپ کر دیجے مجھے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے دھنیا کا پلیو اس لئے میں ایڈی کر دی ہوں سٹپنگ بھی تیار ہو گیا ہے ریڈی ہو گیا اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم کوٹنگ کے لیے تھوڑا سمجھدہ لے لیں گے تھوڑا نمک ڈالیں گے تھوڑا ہم آلو کا پھر سٹل لیں گے اس کو ہاتھوں میں اس طریقے سے فیل لیں گے اچھے سے تو اچھے سے فیل لانا ہے کی ہمیں اس میں فیلنگ ون سپون تک اچھے سے آجائے ہلکا لیئر ہمیں آلو کا لگانا ہے جیدہ ڈاک نہیں لینا ہمیں آلو کا لیئر اور سٹیفنگ اچھے سے اندر فیل کر اچھے سے اس کو چاروں طرف سے بین کر دیں گے آپ کٹلٹ کا شیف دے دی جی یا آپ جو بھی شیف پسند کر گوز شیف پسند کر کوئی بھی شیف دے کس آپ بنا لیں گے ہمیں کٹلٹ کا مجھے بنانا تھا دیکھ میں لیکوٹ میں ڈال کر بریٹ کر میں ڈال دینا اچھے اسے کوٹ کر لینا ہے بریٹ کر میں ون یا ٹو جو بھی آپ کو پسند میں نے ون کوٹنگ کیا ہے آپ ٹو بھی کر سکتے جس سے جی کرسپی ہو جائے گا اس طرحے سے سب ہم کوٹنگ کر لیں گے ون بائی ون اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور کرسپی بن کے تیار ہوتا ہے مائیو اور کورن کا فلیور اندر بہت ہی اچھا یونک لگتا ہے کھانے میں اس طرح سے بنا کے رکھ بھی سکتے ہو پھر اینی ٹائم جب بھی آپ کھانا ہو پھائی کر کر اور فرائی کر کے آپ کھا سکتے ہو آئل کو میں نے پہلے گرم کرنے کے لئے دیا تھا اچھے سے آئل گرم ہونے کے بعد اسے ہمیں دیپ فرائی کر نا ہے ہلٹ پلٹ کے اچھے سے فرائی کر لیں گے اچھا سیاہ گولڈنگ کر آ جائے اور اندر سے چیز ملٹ ہو جائے اس طریقے سے ہمیں ہلٹ پلٹ کے فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں زیادہ وقت نہیں لگے گا بہت کم وقت پہ یہ فرائی ہو کے تیار ہو جاتا ہے اور دیکھ دم کرسپی بن کے تیار ہو گیا ہے اب اس ہم سرپ کر لیں گے نکال لیں گے زیادہ وقت نہیں لگتا فرائی کرنے میں ایزلی فرائی ہو جاتا ہے کم آئل ایگزوب کرتا ہے اور یہ جسے ٹیپن کے لیے ہمارے بچوں کو بہت ہی پسند آئے گا اور شام کی سنیک کی لیے بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ دیکھیں اس کا ساؤنڈ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے بہت ہی کرسپی بن کے تیار ہوا ہے یہ دیکھیں میں اسے کٹ کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گی اندر سے کتنا چیزی ہے اور چیزی ہے کرسپی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بن کے تیار ہوگا ہے بہت ہی ٹیسٹی مزی بن کے تیار ہوا بنائیے گا اور اس طریقے سے بہت ہی سمپل طریقے سے بنائنا میں نے بتایا ہے میرے چینل کو سبکرائب کریے شیئر کریے لائک کریے آپ کو جسے نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکشن ملتی رہے گا یہ بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور ٹیفن کے لیے اور سمکی سنیک لیے بہت لا جواب سنیک ہے جہور پسند آئے گا اور بچوں کو سپیس لیے بہت پسند آئے گا چلیے آپ کو ویڈیو کیسے لگی میں جہور بتائی گا اللہ حافظ